امید تو یہ تھی بلکہ ہماری امید کے ساتھ ساتھ آج کوشش بھی تھی کہ یہ قیفیت جو کافی عرصہ سے جو ہے وہ چل رہی ہے تو اس کو آج جو ہے وہ اختتام ہو اور آج کانسٹیوشنل ان امنمنٹس جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے جو ہے وہ اپروب ہو جائیں اور پہلے شاید یہی تھا کہ آج کم از کم سینٹ سے ہو جائیں اور پھر قومی اسمبلی جو ہے وہ کل جو ہے وہ ان کے اوپر اپنا بوٹ جو ہے وہ اکسرسائز کریں لیکن حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش کہلیں یا ان کی ڈائریکشن کہلیں وہ ہمارے لئے بہت باعث عزت ہیں وہ ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں تو اس پہ جو ہے یہ پھر آج یہ اکسرسائز جو ہے یہ کل تک جو ہے یہ پینڈ ہوئی ہے اب کل جو ہے وہ دھائی بجے کیبنٹ کا جو ہے وہ اجلاس ہوگا اور کیبنٹ جو ہے وہ حتمی مسبدے کی اپروبل جو ہے وہ دے گی ابھی تک کوئی بھی مسبدہ جو ہے وہ کیبنٹ کی اپروبل سے حتمی شکل جو ہے وہ اس نے اختیار نہیں کی تو ڈائی بجے کل جو ہے وہ کیبنٹ اس کی اپروبل دے گی اور اس کے بعد پھر پہلے سینٹ سے اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی جو ہے وہ ووٹ کرے گی آج جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے اس میں وزیر قانون عظم زید طارد صاحب نے کیبنٹ کو شک وائز جو ہے وہ جس طرح سے پہلے گورنمنٹ کا جو ہے وہ مسبدہ تھا اور اس کے بعد پھر جو اس کے اوپر ڈائی لاغز ہوئے مذاکرات ہوئے اور پھر اس میں جو جو تبدیلیاں آئیں تو اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے شک وائز جو ہے وہ کیبنٹ کو جو ہے وہ اپرائز کیا ہے اور کل جو ہے وہ کیبنٹ اس کی اپروبل جو ہے وہ جس بھی شکل میں دے گی تو اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے اوپر دونوں پارلیمنٹ کے ہاؤسز جو ہے سینٹ اور قومی اسمبلی جو ہے وہ ووٹ کریں گے تو ہمیں یہ امید ہے بلکہ آج جو پریس کانفرس ہوئی ہے ہم تو اس وقت کیبنٹ میٹنگ میں تھے لیکن ہمیں جو پتا چلا ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وہ غالباً کل کوئی دوبارہ پی ٹی آئی سے میٹنگ ان کی ہے اور اس میٹنگ کے بعد جو ہے وہ ان کی گفتگو سے جو ہے وہ مصبت جو ہے وہ اشارے ملے ہیں کہ وہ پھر اس مسبدے کو جو مسبدہ جو ہے وہ اس مسبدے کے قریب قریب ہے یا وہی مسبدہ ہے جو جسے جیجو آئی کا یا مولانا فضل رحمان صاحب کا مسبدہ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر بلاول بٹو عزرداری صاحب نے ان سے غالباً آج یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اسے مولانا خود پیش کریں جو ہے وہ اسمبلی میں تو امید ہے بلکہ یقین ہے ہمیں کہ جو بات آج مولانا نے کی ہے وہ کل اس میٹنگ میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کنمنس کریں گے اور یہ ان کی بڑی پوزیٹیو سوچ ہے یہ بڑی ایک جمہوری اور ایک جو ہے وہ یعنی ایک ایسی سوچ ہے کہ جس سے قومی سطح پہ اوپر جو ہے وہ ایک اتحاد کا مزارہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے جس کی بڑی ضرورت ہے اور ہم مولانا فضل رحمان صاحب کی اس سوچ کو اپٹیشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جب انہوں نے کراچی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا جو ہے وہ ایک مسابدہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کنسینسز کیا اس کے بعد لاہور میں پھر میاں نوازشی صاحب کے پاس انہوں نے جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے اوپر کنسینسز کیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ ایفٹ کی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر متفق کریں لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ان کو متفق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی یہ سیاست ہی نہیں ہے متفق ہونا کسی کے ساتھ بیٹھنا مذاکرات کرنا جمہوریت جمہوریت میں جو ڈائلوگ کی اہمیت ہے اس کو جو ہے وہ جانجنا یہ ان کی سیاست ہی نہیں ہے ان کی سیاست اور ہے انہوں نے وہی کرنا ہے جو وہ پچھلے دس سال سے جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں تو ویسے میں دعا گو ہوں کہ مولانا کی یہ بہت ہی ایک اچھی جمہوری اور محبے وطن سوچ جو ہے وہ غالب آئے اور وہ کامیاب ہوں لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اثر نہیں ہوگی آج بھی انہوں نے وہاں پہ کچھ اور باتیں کی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ صرف بہانہ کیا ہے بہانہ انہوں نے کیا ہے کہ مولانا کہا کے کہا کے جی ہم نے مزید جو ہے وہ مشابرت کا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ گہور علی خان اور جو ان کے بکلا ہیں اپنا باقی باقی بھی سارے سارے جو ساتھ تھے علی صاحب بھی تھے باقی بھی سارے تھے تو اب ان کے بعد جو ہے وہ کانسٹوشنل امینمنٹس کے اوپر انہوں نے علی امین گنڈاپور کے ساتھ مشروع کرنا ہے یا ملک محمد خان بچر کے ساتھ انہوں نے مشروع کرنا ہے مشروع کرنے والے لوگ تو آج گئے تھے وہاں پہ تو ان کے ساتھ انہوں نے کیا مشروع کرنا ہے وہ صرف ان کا ڈیلینگ ٹیکٹک ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ مولانا فضل امان صاحب کو چکر دیں لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا کو اس طرح سے جو ہے وہ ڈوج کرنا جو ہے ان کے بس کا روگ نہیں ہے تو کل ان کی میٹنگ ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہماری کیبنٹ میں جو آج ڈسکشن ہوئی ہے اور اسی وجہ سے کیبنٹ نے جو ہے وہ آج مسحبتے کی فائنل اپروول جو ہے وہ نہیں دی کیونکہ اجلاس کے دوران ایک بڑی مضبوط رائے یہ تھی کہ جو مسحبتہ جو ہے وہ آہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ فائنل ہوا ہے اور وہی مسحبتہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مینمنٹس ہوں اور اسی مسحبتے کے اوپر آہ جو ہے وہ آہ کانسٹوشنل امینمنٹ ہوں کنسنسز کے ساتھ اور یہ بھی بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر اس مسحبتے کو یا ان کانسٹوشنل امینمنٹس کو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ پیش کریں کیونکہ ایک رائے جو ہے وہ یہ بھی تھی کہ اگر کوئی متفقہ مسحبتہ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا تو پھر شاید جو گورنمنٹ کا اوریجنل مسحبتہ ہے تو پھر کچھ آہ کیبنٹ میں یہ بھی رائے تھی کہ پھر اس کو جو ہے وہ آگے لائے جائے لیکن زیادہ ہماری خواہش بھی یہی ہے میں ذاتی طور پہ بھی جو ہے وہ اس مسحبتے کا حامی ہوں جو مسحبتہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کے ساتھ فائنل ہوا ہے اور اسی کنسنسز سے مرتب ہونے والا جو مسحبتہ ہے وہی ملک کے لیے بھی بہتر ہے قوم کے لیے بہتر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا کل پی ٹی آئی کو جو ہے وہ لانے میں ہماری دعا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے ہیں ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید ان میں جو ہے وہ یہ چیز نہیں ہے تو ان دونوں صورتوں میں پھر جو بھی صورت ہوگی تو اس کے مطابق کیبنٹ جو ہے وہ کل دوبارہ بیٹھے گی اور کل دوبارہ پھر جو ہے مسحبتہ جو ہے اس کو فائنل کرے گی اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے یہ لیجسلیشن جو ہے وہ ہوگی اور آپ کو میرا نیک خیال کے کل کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آپ کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں یہ مجھے تو یقین ہے کہ مولانا نے کراچی میں بلکل واضح یہ کہا کہ ایک مسعبتے کے اوپر آج ہم متفق ہو گئے ہیں یعنی پیپلز پارٹی اور جیجو آئی انہوں نے کہا کہ کل ہم جا رہے ہیں وہاں لاہور اور کل لاہور جو ہے وہ ہم مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ متفق کریں گے وہ آئے اور متفق انہوں نے کر لیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میری کوشش یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر متفق کیا جائے اب اگر پی ٹی آئی متفق نہیں ہوتی تو پھر مولانا کے مسعبتے کے اوپر پیپلز پارٹی متفق ہوئی ہے پی ایم ایائن متفق ہوئی ہے گورنمنٹ متفق ہوئی ہے ہمارے ساتھ جو دوسرے علائے ہیں وہ متفق ہوئے ہیں تو پھر مولانا جو ہیں وہ پھر اپنے مسعبتے کے اوپر سے پیچھے ہٹیں یہ یقین ہے کہ پھر وہ اپنے مسعبتے کے ساتھ کڑے ہوں گے اور جو بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو ریکویشت کی ہے کہ جی آپ پیش کریں تو مقالب امکانی یہ ہے کہ وہ پھر خود پیش کریں گی سینئر ججز کے پینل والی نہیں مولانا اس کے حق میں ہیں مولانا جو ہے وہ ذاتی طور پہ شروع سے وہ نہ کسی کو روکنے کے حق میں ہیں نہ کسی کو لانے کے حق میں ہیں یہ وہ اس چکر میں جو ہے وہ بات اس میں جو ہے وہ ہو رہی ہے وہ اس بات سے باہر ہیں وہ پارلیمنٹ یعنی عدلیہ کی ایلیویشن میں پارلیمنٹ کی بالا دستی کو مولانا پوری طرح سے جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی بھی جو ہے وہ میری نظر میں تو ان کا مصابدہ جو ہے جو یہ مذاکرات ہوئے ہیں تو گورنمنٹ کے مصابدے سے جب اس مصابدے تک پہنچے ہیں تو کافی جو ہے وہ چیزیں ڈروپ بھی ہوئی ہیں کافی چیزیں جو ہے نئی ایڈ بھی ہوئی ہیں تو امید تو یہی ہے کہ یہ جو کنسنسس بیٹوین جیجو آئی پی ایم ایل این پی ایم ایل این کے ساتھ جو الائیز ہیں گورنمنٹ میں جو موجود ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نو تو وہ جس مصابدے پہ متفق ہوئے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی نوازشی صاحب ہر قیمت پہ آئیں گے اگر آج ووٹ ہونا ہوتا جس طرح سے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ کیونکہ مولانا صاحب کا مسابدہ بھی اور جو اوریجنل مسابدہ بھی ہے وہ دونوں اس وقت جو ہے وہ کیپننٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو اگر ابھی ووٹ ہونا ہوتا تو ضرور وہ آتے تو اب کیونکہ مولانا کی خواہش پہ جو ہے وہ ووٹ کل پہ چلا گیا ہے تو کل وہ ضرور آئیں گے اور جو ہے وہ ووٹ کریں گے باقی جانتا کہ اس بات کا تعلق ہے دیکھیں یہ زمانہ تو ویڈیو کا اور آوڈیو کا کی ریکارڈنگ کا زمانہ ہے وہ بتائیں نا کوئی بندہ آئے سامنے وہ کہا کہ جی مجھے اتنے عرب رپے کی جو ہے یہ آفر ہوئی ہے اور فلانے کی کوئی بندہ بھی تک سامنے تو آیا نہیں ہے اور وہ جن بندوں کا نام لے رہے ہیں کہ جی وہ اغواہ ہو گئے ہیں وہ مل نہیں رہے ہیں وہ سارا دن آج پارلیمنٹ میں مجود رہے ہیں تو اگر وہ اغواہ ہو کہ ادھر آگے پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے ہیں تو وہ یہ جا کے ان کو مل لیتے یہ دس کروڑ سے شروع ہوئے ہیں پھر بیس پہ چلے گئے پھر دیس پہ چلے گئے پھر پچاس پہ چلے گئے یعنی ان کا فارمولہ یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ جو ہیں اس کو ساتھ سمجھنا جب شروع کر دیں کسی کو کوئی کسی کو نہ عرب کی جو ہے وہ اپنا آفر ہوئی ہے پورا لائیو جا رہا ہوگا پوری دنیا کو اور آپ بھی سارے جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں دیکھ رہے ہوں گے تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آگواہ ہوکے تو یہاں پہ آگے جو ہے وہ اس پوری پروسیڈنگ میں بھی حصہ لے اور یہاں پہ جو ہے وہ بات ہی نہ کرے اگر بقول گوھر خان صاحب کے جو چیرمن ہے اس وقت پی ٹی آئی کے وہ ان کے اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بندوں کا جو ہے وہ ضمیر جا گیا ہے اور وہ جو ہے وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے وہ اپنا ووٹ ہماری طرف استعمال کریں گے تو اگر کسی کا ضمیر جا کے ان کی طرف ووٹ جا سکتا ہے تو پھر کسی کا ضمیر جا کے ان کی طرف سے ہماری طرف بھی آ سکتا ہے برانا سناولو نے پریس بریفنگ میں کہا کہ پہلے کیابنٹ منظوری دے گی پھر مصفدہ ایوان میں جائے گا مولانا فضل الرحمان کی ڈائریکشن یا خواہش پر مصفدے کی منظوری ماخر کی گئی چونکہ مولانا نے کہا ہے کہ کل وہ میٹنگ کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے امید ہے مولانا مصفت انداز میں مشاورت کریں گے تحریک انصاف صرف تاخیری حربہ استعمال کر رہی ہے کیونکہ کل جو ارکان مشاورت کے لیے گئے تھے ان کے علاوہ مرکزی فیصلہ اور کس نے لینا ہے مشیر وزیراعظم رانا سناولا نے پریس بریفنگ کی ہے اور پریس بریفنگ سے قبل وہ وفاقی کابینہ کے اجلاس کا بھی حصہ تھے اور اس میں جو پریسیڈنگ ہوئی اس کے حوالے سے انہوں نے تمام تر تفصیلات سامنے رکھی ہیں بریفنگ میں کہا ہے کہ پہلے کیامرٹ منظوری دے گی مصفدے گی اور پھر یہ مصفدہ ایوان میں جائے گا جبکہ آج اجلاس منقد ہونے جا رہا ہے